اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار کیا تھا اس کو ہم لوگ وہاں پہ اس کے اوپر ایک تیہ بچھا دیں گے اور یہ سکوئر شیپ میں بنا رہی ہو تو تیہ بچھانے کے بعد اس کی ہم لوگ کیا کریں گے فولڈنگ کریں گے آپ نے کیا کرنے دو کنارے ایک دوسرے پہ اس طرح سے رکھنے اپوزٹ اور پھر دوسرے دو جو اپوزٹ کنارے ہیں ان کو فولڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے پہنے پہنے کو گرم کرنا ہے اور اس میں اس کو رکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں ابھی پھر اس میں اپنے دیسی گی کا میں بنا رہی ہوں تو وہ لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی کرنچی اور کرسپی اور بہت ہی مزیدار جو پراتھا ہے وہ تیار ہے اور آپ نے ایک خاص کہہ رکھنا ہے کہ اس کو ہلکی آج پہ بنانا ہے تاکہ یہ باہر سے بھی کرسپی اور کرنچی رہے اور اندر بھی جو ہے اندر جو مسالہ ہے وہ بھی صحیح سے مطلب اس کے ساتھ وہ مرج ہو جائے ہائی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ٹرائی مرج ہو جائے ہی مجھے